دنیا کے ساتھ عجوبوں میں سے ایک تاج محل مغل باستہ سا جہاں دوبارہ نے بیوی ارجمند بانو بیگم یعنی کی ممتاج محل کے یاد میں بنائے ہوا سالہ سو پتیس میں اس کا نرمانشن نے سرو کروایا اور سالہ سو تیرپن میں کمپلیٹ ہوا دیش سالوں میں یہ بن کر پر طریقے سے کمپلیٹ ہوا ایک خوبصورت سفید سنگ مرمر میں بنا تاج محل کیا خود دیکھنے والوں کے منوں کو موح لیتا ہے جب اسے چاندنی رات میں دیکھے جائے تو لاکھوں کی تعداد میں نہ صرف دیش سے بلکہ بھی دیش سے بھی یہاں توریش لوگ آتے ہیں اور یہ تاج محل بھارت سرکار کا پریٹن سے ہونے والا آئے کا مقصرات بھی ہے تر پردیش میں آگرہ سہر میں یمنہ ندی کی کنارے یہ خوبصورت تاج محل اس کو ڈیجائن کیا تھا استاد احمل لاہوری نے اور یہ پورا جو کیمپس ہے تاج محل کا جو مقبرہ کا کیمپس جو ہے 45 اکڑ جمین میں فیلہ ہوا ہے اور چاروں طرف سے سندر ہرے بھرے بگیچوں سے گھیرے ہونے کے وجہ سے یہ بہت خوبصورت بھی لگتا ہے اور یہ دنیا کے سب سے مین جو توریش سب سے پرمک پریٹن استھلوں میں سے بھی ایک ہے بھارتی اسلامی باستوکلا کا ایک اتبھد اتحاسک نمونہ ہے اور اس کو بنانے میں جو کوشٹ آئے تو اس میں لگ بگ لگ بگ 20 لاکھ روپیہ جو ابھی کے لگ بگ 50 ارب روپیہ سے بھی زیادہ ہے تاج محل دنیا کے ساتھ عجیبوں میں ایک اور ساہ جہاں اور ممتاج کی بے مشال محبت کا پرتیک مانے جانے والا تاج محل دنیا کے سب سے پرمک پریٹن استھلوں میں سے بھی ایک ہے ایسے ممتاج کا مقبرہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تاج محل کے باہر سندر لال پتھروں سے بنا آئی ایک اونچا دروازہ بلنج دروازہ کے نام سے فیمس ہے دنیا کے سب سے خوبصورت عمارت کے اندر ساہ جہاں کی قبر بائیں طرف بنی ہوئی ہے جو کہ ممتاج محل کی قبر سے کچھ اونچائی پر ہے اور جبکہ ممتاج محل کی قبر سنگ مرمر کے جالی کے بیچ میں استھیت ہے سب سے زیادہ خوبصورت یہ پرنیمہ کی چاندی رات میں سب سے خوبصورت دکھتا ہے چاند کی روشنی کے ساتھ یہ چمکتا ہے جس کی عدبت چھٹا کو دیکھنے کے لئے دور دور سے لوگ آتے ہیں اس دن یہاں کافی بھیڑ رہتی ہے تیس سالوں میں یہ بنا خوبصورت تاج محل بھارتی مزدور ترکی اور فارس کے مزدوروں نے استاد احمد لاغوری کے نترت میں اس کو بنایا